مجھے عبادتی اچھی لگتی ہے کہ مؤمن کو کبھی 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 بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے پتہ کیوں کیونکہ بے شک چلے اس نے خدا نہ خواستہ کسی کا دل دکھایا ہو اور دنیا میں کوشش کی کہ دل جیت لے اور بہت بہت عبادتیں کرے لیکن کہیں کوئی غلطی اگر رہ گئی ہے اسے کھٹک رہے تو اس کو بھی پروردگار عالم نہیں پتہ آخرت تک وہ کریم کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا کہ ہم ہدایت کے طرف آئے جس طرح عالم برزخ میں ایک حدیث میں ہے نا کہ ہمیں قرآن سکھایا جائے گا پتہ ہے قرآن یا can you believe it ہم جیسے نالائقوں کو جو یہاں نہ سیکھ سکیں سستی کر کے پچاس سال چالیس سال تیس سال زدگی کے گزار لیں تو ان نالائقوں کے لیے جو ہے وہ پروردگار عالم اتنا کریم ہے کہ انہیں کیا کرے گا عالم برزخ میں سکھائے گا اسی طرح ایک بتایا گیا کہ جو لوگ معاف نہیں کریں گے اور دوسروں سے کہیں گے ہمیں حق دو تم نے میری غیبت کی ہے ہمیں ثواب دو ثواب دو تو ان کو بھی کہا جائے گا کہ ادھر دیکھو وہ لوگ جو بڑے مزے سے جا رہے ہیں بڑے عظیم پروٹیکول کے ساتھ تم نے اس گروہ میں شامل ہونا ہے یہ عالم عالم قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کہے گا ہاں تو کہاں کیا کرنا ہوگا کہاں معاف کرنا ہوگا اللہ اکبر یہ اتنا پیارا کام ہے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو اہل عف اللہ ہے اللہ کی صفت ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھو اللہ معاف کرنے والا ہے ان اللہ جمیل ہمیں یہ سب یہدی سے یاد ہے نا ان اللہ نزید ان اللہ جمیل اسی طرح ان اللہ عفو یہ مسلسم ہم ان حکمتوں میں ربانی صفات سے اپنے آپ کو متلبس کرنے کی کوشش کریں کتنا اچھا ہے نا کتنا مزا ہے نا یعنی ہم ہے اور ہمارا رب ہے that's it that's a beautiful way of life ہمارا ہو اور ہمارا رب ہو ہم ہو اور ہمارا رب ہو تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ عفوون یحب العف اہل عف اللہ ہے اللہ ہے اچھا اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اچھا یہ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بہت آسان ہے یہ کہنا ماف کر دو ماف کر دو ماف کر دو کیسے ماف کریں کیسے اس لیول تک پہنچیں کیسے اتنا بڑا دل بنا لیں تو یہی باتیں سن سن کے بھی اہلِ بیت کے قریب رہ رہ کر بھی انسان تھوڑا جو ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان باتوں کا اثر کم نہیں ہے جو جتنا زیادہ بارگاہ قرآن میں رہتا ہے بارگاہ نیج البلاغہ میں رہتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ نورانی ہوتا ہے لطیف روح میں وہ لطافت آ جاتی ہے باقیادہ حدیث میں ہے جو قرآن کے ساتھ time spent کرتا ہے ہم نشینی کرتا ہے قرآن کی gathering قرآن کے ساتھ me and my قرآن if I'm sitting next to قرآن means I'm reciting and pondering so what will happen ابھی ہم قرآن کی بارگاہ میں ہم نے سورہ شعرہ کے آیت پڑھی جزاؤ سیعتن سیعتم مثلہ فمنعفہ واصلحہ فأجرہو علی اللہ that's it ہم اس آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک چیز اس سے کم ہوتی یہ ایک چیز اضافہ ہوتی ہے گناہ کم ہوتے اور نور میں اضافہ ہوتا ہے ذکاوت میں فہم میں بصیرت میں ہوشیاری میں حافظہ اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے نرم لطیف پاک نظیف ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی